کون سا قومی سلامتی نہیں کرنا چاہتا پر میں ایک معروضی طور پر ابجیکٹیولی پوچھ رہا ہوں یہ مہید یوسف صاحب ہیں کون who is he to speak on national security بنا دیا آپ نے کیا background ہے کہاں سے آئے ہیں کون سے parachute سے آئے ہیں رضا باکر جو ہیں جن کا ہم کہہ رہے ہیں یا باقی جو شاکر ترین بھی جو ہیں سب کچھ یہ تو معاشی میدان میں ہیں اور وہ جو ہیں ایک think tank سے پتہ نہیں کونسا وہ بھی اوپر والی ستہ پہ نہیں کہیں نیچے وہ آکے یار اتنا مطلب ہے پاکستان کو بیچو اور ضرور بیچو اوپر اتنا سستا تو نہ بیچو کوئی دام تو رکھو پاکستان کا ایک زمانے میں جب ہم نو مولود تھے ستر سال بہتر سال عمر نہیں ہوئی تھی پھر بھی کچھ نہ کچھ وزن تھا اس نئے ملک کا اور بائیس کروڑ آبادی تو ہم نے بنا دی ہیں اور ایسی پڑی لکھی آبادی بنائی ہے جس کا ہم نے وہ ہم کبھی وہ چار صدہ میں دیکھتے ہیں کبھی سیالکورٹ میں دیکھتے ہیں کبھی وہ قصور میں وہ جو کیا کہتے ہیں بھٹے میں لوگ ڈال دیے جاتے ہیں اور یہ بات یہ ہے کہ انچارج کون ہے کون سے لوگوں نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے ان کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ جو چار پانچ میں بھی بات کر رہا تھا بریک میں امتیاز گل صاحب سے چار پانچ لوگ ہیں جو ایکسپرٹس بنے ہوئے ہیں جو ایکسپرٹس نہیں بنے ہوئے پاکستان کے سوداگر بنے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ہیں امران خان کو سراؤنڈ کر لیا ہے جو نیشنل سیکیورٹی کا یہ مسئلہ ہے اور اس کا حل کوئی ایٹم بوم یا وہ غوری میزائل یا فلانے میں نہیں ہے وہ تو ہمارے پاس ہے وہ تو روس کے پاس بھی تھا ہمارا زخیرہ جو ایٹمی روس سے زیادہ تھا یوکرین سے زیادہ تھا تو یہ مطلب میں آپ سے خدا کی قسم لے کے کہہ رہا ہوں آج اس پروگرام میں دوسری دفعہ میں یہ قسم کھا رہا ہوں صبح جب جاگتے ہیں اور اخبار پڑتے ہیں دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کیا رہا ہے دانستہ طور پر کیا ہو رہا ہے اور یہ امتیار صاحب نے بلکل ٹھیک بات کی یہ بے وکوف تو نہیں ہے یہ جو لوگ ہیں رضا باکر فلانا 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 جو ہیں بڑے سیانے سمجھدار یہ کونسی وہ سٹینڈنگ کومیٹی وہ اس کو وہ وہ کریں گے اور نیشنل سیکیورٹی کا امتحان ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور جن کو فکر ہونی چاہیے کوئی فکر ہے بھی یا نہیں ہے کس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہر ایک آپ آپ نے اپنا ایکنومک سیچویشن ایسی بنا دیا آپ کے پاس وہ تو کہہ رہے تھے نا ہاتھ پاؤں وہ جھکڑے ہوں آپ کے لیے سانس لینے کی گنجائش ایکنومکلی نہیں رہی آپ کر کیا سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں ساری بات کہنا نہیں چاہوں گا جو چین ہمارا دوست ہے اس کے ذہن میں جو تشویش اور پرابلمز ہیں ہم کریئٹ کر رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے جو ہمیں مسلمان سب جاتے تھے سی پیک گیم چینجر ہے یہ ہوگا وہ ہوگا پرانا ہوگا ہم پتہ نہیں کہاں سے مریخ پہ پہنچ جائیں گے وہ ہم جو چینیوں کے ساتھ ہم جو حال کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بڑی تشویشنات کیا ہے یہ صورت ہمیںgrenț پہتے ہیں ہمیں گسته mankindوں کو ہن لہے ہمیں نباتوں رہا ہمیں جو چینی